موسیقی 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 اس وقت ہوئی جب یوروپیہ سانسدوں کا پرتی ندی منڈل کشمیر سے تین مہینے پہلے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد استدھی کا جائزہ لینے کے لیے گھاٹی کے دورے پر تھا کشمیر میں اب تک بارہ لوگ جان گوا چکے ہیں جہاں وپکش ایو سانسدوں کے دورے کو لے کر پہلے سے ہی کئی سوال اٹھا رہا ہے تو وہیں اس دورے کے بعد بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا سوال مادی شرما کو لے کر ہے جنہوں نے یوروپ کے ان سانسدوں کو ای میل کے ذریعے آمنت رد کیا تھا جس میں سے سانسد کرس دیویز نے کچھ شرطوں کے ساتھ وہاں جانا منظور کیا تھا اور اگر سانسد کرس دیویز نے اپنی طرف سے شرط نہ رکھی ہوتی تو شاید مادی شرما کے میل کا ذکر ہی نہیں ہوتا حالانکہ دیویز نے مادی شرما کو سہمتی دیتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ کشمیر میں بغیر سرکشہ گہرے کے لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے جس کے لیے مادی شرما نے سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا بہرحال کئی سوالوں کے بیچ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ وپکش کو ای ایو سانسدوں کے وہاں جانے سے دکت ہوئی یا وہ اور کشمیر کے استحانیے نیتا ان سانسدوں سے نہیں مل پائے اس سے دکت ہوئی یا پھر جب وہ کشمیر جانا چاہتے تھے تب انہیں اجازت نہیں دی گئی اس سے دکت ہوئی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہیں سبھی سوالوں میں سے ہمیں راجنیتک روٹیاں سکھنے کی بو بھی آ رہی ہے لیکن جس مادی شرما کے نام پر اتنا حلہ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مادی شرما کے اس دورے کا آیوجن کا مکھ کے مقصد تھا دھارہ تین سو سٹر کے ہٹنے کا جمہو کشمیر کی محلاؤں کی ساماجک استطی پر کیا کچھ اثر پڑا یا آنے والے سمیے میں پڑے گا لیکن اب سوال تو اٹھنا لازمی ہے نیوز انڈیا کی سپیشل ڈیسک سے عدیتی شرما کی ریپورٹ تو آپ کو بتا دیں کہ یوروپین سانسدوں کا یہ دورہ کئی مائنوں میں کیندر سرکار کے تو پکش میں رہا لیکن اس دورے نے وپکش کو ایک نیا مددہ دے دیا ہے اور سب سے بڑا سوال وپکشی اور سے یہ کیا گیا ہے کہ جب ان کو کشمیر جانے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے اور وہ سپریم کورٹ کی ازاجت انہیں لینی پڑتی ہے کشمیر جانے کے لیے اس کے باوجود کیوں یوروپین سانسدوں کو یا کچھ ودیشیوں کو کشمیر کا دورہ کرایا جاتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر میں حالات سامانے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے وپکش کی سب سے بڑی دکت یہی ہے کہ وہ جب جانا چاہتے تھے وہاں پر استھانی نیتوں سے بات کرنا چاہتے تھے جو نظر بند وہاں پر استھانی نیتوں سے بات کرنا چاہتے تھے تو وہاں ان کو ملنے سے انکار کر دیا گیا اور انہیں ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا اس کے بعد ان یوروپین سانسدوں کا یہ دورہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور وہ بھی جب ایک سانسد نے جس کا نام ہے کرس میڈیز انہوں نے جس مادی شہر میں نے اس پورے آیوجن کی روپ رکھا تیار کر رہی تھی اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا میں سرکشہ گھیرے کے بینا لوگوں سے بات کر سکتا ہوں تو اس کو منع کر دیا گیا اور اسی لیے انہوں نے وہاں پر جانے سے ہی منع کر دیا اور آپ کو بتا دیں کہ صرف انہوں نے ہی نہیں ستائیس میں سے چار سانسدوں نے کشمیر جانے سے منع کر دیا خیر اس پر چرجہ کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ میں کانگریس پروکتہ ڈاکٹر عجے اپادہ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر عجے بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں ڈاکٹر عجے سب سے بڑا سوال وپکشی اور سے یہی ہے کہ انہیں کشمیر کیوں نہیں جانے دیا گیا جبکہ ودیشیوں کو یا فریوں کا یوروپین سانسدوں کو کشمیر جانے دیا گیا اور کہیں نہ کہیں وپکشی یہ سوال بھی کر رہا ہے کہ انہیں وہی دکھایا گیا جو کی موڈی سرکار دکھانا چاہتی تھی کیا کچھ کہیں گے آپ اس پر دیکھیں امانگ جی صرف مدہ بپکش کا یہی نہیں ہے سب سے جو بڑا مدہ ہے وہ نیتک بھول جو ہوئی ہے چھوک ہوئی ہے سرکار کی طرف سے آپ کو پتا ہے پچھلے 72 سال سے بھارت کی جانچی پر کی نیتی ہے کہ کشمیر ہمارا آنترک ماملہ ہے اور اس ماملے میں ہم کسی بھی تیزرے پکش سموہ سنسا یا بیتی کی دکھلاندازی کبھی سوکار نہیں کہیں گے یہ طرح سے پیٹنگ پوزیشن بھارت کا ہے اس سے پہلے بھی سرکار کی کوشیز جو رہی ہے اسی طرح کی رہی لیکن آج جس طرح سے یہ کام ہوا ہے ایک طرح سے راست کے ساتھ میں ایک مانتا ہوں اور سکچم اپراد ہے سرکار نے دیش کی سنسد اور سمپرفضہ کو کئی نہ کئی گھور اپمانیت کیا ہے جب ہمارے آپ جانتے ہیں جب ہمارے سنسد جانے کو تیار تھے تو آپ کو ایئرپورٹ سے لٹا دیئے سنسد میں بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ جانتے ہیں ان لوگ کا کیا لیول ہے یہ سات سو اکہتر جو سنسد ایوروپین اونین کے ہیں اس میں سے یہ لگ بک با ایک آون باون ایسے ہیں جن کو کوئی وہاں توجہ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو ایک گروپ لاتا ہے سرکار کا اس میں ہوتا ہے اور سرکار کا جو بدیس منترالہ ہو کہیں ندارت ہوتا ہے یہ کیا کہت بتلاتا ہے یہ کون سا نیتی بھارت سرکار اپنا رہی ہے مودی سرکار کی ایک طرح سے بھارت کی کٹ نیتی کو ایک انترازتی بزنس بروکر کو کہ ہاتھوں کیوں گروی رکھ دیا گیا کیا پی ایم بتائیں گے کی میڈی سرما کون ہے میڈی سرما کیوں اور کس حیثیے سے پی ایم کا اپوائنٹمنٹ فچ کر آ رہی ہے وہ بھی تب جب ایوروپین اونین کے سانسد ایک بیکتیگہ تیاترہ پر ہیں بھارت سرکار اسے آتراک کو ایک سنسر کیوں کر رہی ہے اس پورے معاملے میں دیش کی ویدیش منترالہ کو کیوں درکنیار کر گیا گیا دو تین پرسنے ہیں اومنگ جی بہت پرسنے تھا میرا دوسرا ہے سرکار نے جان بوجھ کر کاسمیر معاملے کا انترازتی کرن کیا ہے جو اس جانچی پرکھی نیتی کا گھور اُلنگن ہے کہ کاسمیر بھارت کا آنترک معاملہ ہے ہم برسوں سے 72 سال سے ایک اتے رہے ہیں تیسری بات ایک تیسری پارٹی کو کاسمیر بھلا کر جمینی حالت کا جائجہ لینے کی اجازت دینا دیش کی غوشت نیتی کا اُلنگن ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ سمپرہوتا کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنے کی ایک نیتی مانی جائے گی میں پدھان منتری جی سری نریندر موڈی جی سے مان کروں گا ہماری پارٹی مان کر رہی ہے کہ دیش کی سمپرہوتا کو چنوٹی دینے راستیے سرکچہ پر پرہار کرنے وہ دیش کی سنسط کا اپمان کرنے والے اپنے اس نرنے کے بارے میں دیش کو سگر اسپسی کرن دے اور کاسمیر ہمارا آنترک ماملہ ہے اسے آنترک ہی رہنے دے دیش کا سینہ اور دیش کی جنتہ کاسمیر کو اپنے ساتھ جس طرح سے رکھی ہے اسی طرح ہم رکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی تیسرا پکش بچی بھی طرح کا باہر سے آ کر انٹرفیرنس کرے یہ اس دیش کے لوگوں کو برداس نہیں جی بلکل آجے جی آپ کی بات ایک طریقے سے صحیح ہے لیکن دوسری طرح اگر بات کی جائے بھاچبہ کے پروکتہ شہرہواز حسین کا کل بیان آیا تھا کہ جس سمیں انہوں نے تمام وپکشی پارٹیوں کو یا کسی بھی انیہ پرتی نیری منڈل کو کشمیر جانے سے روکا تھا اس سمیں حالات سامانے نہیں تھے اور اب ان کا کہنا ہے کہ حالات سامانے ہیں اب کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے کسی سے بھی مل سکتا ہے کیا کہیں گے آپ امنگ جی بھاجپہ کے سہنواز جی کیا کہتے ہیں سہنواز جی خود جا کر گھوم کراتے تو زیادہ اچھا لگتا لیکن پرسن یہاں بھاجپہ اور کانگریس کا نہیں ہے یہاں پرسن کاسمیر کا ہے اور کاسمیر دیس کا ابھی بھاجت انگ ہے اور رہے گا جب اس پر تیسرے پکچ کا کوئی انٹر فرنس کی بات پورے بہتر سالوں سے رہی ہے تو یہ ایوروپین اونین کے کچھ سانساد میں نے پروجیکٹیڈ ہو کر کے سپونسرڈ کر کے ایک ایسی گروپ جو بروکر انٹرنیشنلی بروکنگ کا کام کرتی ہے دیکھا جائے تو وہ کیسے کاسمیر میں لاسکتی ہے یہ کیا اس دیس کا اپمان نہیں ہے اس دیس کی سمجھوتا کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے کاسمیر کے معاملے کو انتراشتیہ سپر اٹھانے جیسا یہ ترہ سے دکھتا نہیں ہے کیا آپ کو اور ہم کو ان سے سٹیفیٹ لینا پڑے گا کیا کل کو پاکستان سے سٹیفیٹ لینا پڑے گا کل امریکہ ہمیں سٹیفیٹ دے گا کہ کاسمیر ہمارا ہے یا نہیں ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا پردھان منتری جی حرجی راستیتہ کا جو یہ لوگ بودھ کراتے ہیں اور بھاجپا کے لوگ انہیں سمجھیں کم سے کم کاسمیر کے معاملے کو اس کو ڈپلومیٹک چھک ایسا نہ کریں کاسمیر ایسا مدہ ہے جو دیس کے ساتھ جڑا ہوا مدہ ہے دیس کا سر مور ہے جہاں تک جانے اور آنے کی بات ہے انچی طور پر باہر کا آپ ستائیس لوگوں کو آپ بلائے تھے آپ نے دیکھا آپ نے خود ہی اپنا بتایا ریپورٹ کی طرح چار چلے گئے وہ کیار رہے ہیں ایک وہاں سے دے رہا ہے انگری میں نے برٹین سے کہ ہم کو نہیں جانے دیا گیا یہ سب کیا درسارہ آئی سے تو اور انتراز یہ کرن ہو رہا ہے کاسمیر کے مدہ کا کم سے کم اس پر تو روک لگنی چاہیے جو بھارت کی پورانی نیتی ہے پولیسی ہے کہ بھارت کبھی بھی کاسمیر کو آنطریک ہی ماملہ مانے گا بیلیس کے کوئی بھی بیکتی اس پر آکے ہاں شیپ کرے کسی بھی طرح چاہے وہ گروپ ہو چاہے بیکتی ہو چاہے کوئی سمو ہو چاہے کوئی راست ہو اس کو بھارت کے لوگ کبھی بھی برداس نہیں کریں گے نہ کیا ہے اور نہ آج اس چیز کو ماننے کو تیار ہے جی بلکل عجی جی وپکش کی آپتی ہے بلکل سرکار کو اس اور بھی دھیان دینا چاہیے اور اس بابت اپنی ایک جو صفائی ہے وہ ضرور پیش کرنی چاہیے عجی جی آپ ہمارے ساتھ میں جڑے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات ہم بات کر رہے اب اس مدی کی جس کا اتنا بڑے وپکش سوال اٹھا رہا ہے اور ترے ترے کے ای ایو کے جو بھی پرتیدی وہاں پر آئے تھے وہ کیوں آئے تھے اور کس لیے آئے تھے اور وہ کس سنستہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی تمام طریقے کے سوال کیے گیا ہے اور ان سبھی سوالوں کے گھیرے میں آتی ہیں میڈی شرما جن کا گروپ نے اس پورے آیوجن کی ویوستہ کی تھی خیر اس پر ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ میں ورشت پترکار جمہو کشمیر سے آشیش کھولی جی جڑے ہیں آشیش جی بہت بہت سوالگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں جی بہت بہت شکریہ سار جی آشی جی ابھی ہمارے ساتھ میں کانگریس کے پروکتر ڈاکٹر آجے جڑے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس چیز سے کوئی دکھت نہیں ہے کہ وہاں پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات جہاں پر کیندر سرکار ایک طرف تو سیوکت راشت میں اور تمام جگہ پر جہاں پر بھی ویدیشی دھرتی پر وہ بھاشن دیتے ہیں پردھان منتری نریند رودی ہو یا کوئی بھی ان کی سرکار کا منتری ہو وہ اسے دوپکشی مددہ بتاتا ہے صرف اور صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہی بات ہوگی اور کوئی تیسرا اس میں دکھل اندازی نہیں کرے گا تو پھر کیوں یوروپین یونین کے ان سدسیوں کو وہاں پر آمنتریت کیا گیا کیا کہیں گے آپ بلکل کونگریس جب سے یوروپین ڈیلیگیشن کا یہاں پر آنا تھا تب سے ہی کونگریس نے اپنا یہ سٹینڈ رکھا ہے نے نیتاؤں کے خلاف جو ہے شو کاؤز نوٹس نکال دیا ہے یہ وہ تو ہی نیتاؤں ہیں جو یوروپین ڈیلیگیشن کے ساتھ ملے تھے وہ وہاں پر ملنے چلے گئے تھے جس کو لے کر کونگریس نے کڑی آپتی جتائی ہے اور کونگریس نے تین نیتاؤں کے خلاف شو کاؤز نوٹس نکال دیا ہے کہ یہ لوگ بینا کونگریس پارٹی کے دخل اندازی کے وہ کس طرح سے یوروپین ڈیلیگیشن سے ملنے چلے گئے یہ ہی نیتاؤں گریس کی بات دوسری بات یوروپین ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے حالانکہ وہ کشمیر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے مددے کو انتراشتیک کرن اس کا کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس چیز کو لیاج لائے جا رہا ہے کہ رسٹکشنز ہیں گھاٹی کے اندر تو وہ گراؤنڈ پر یہ دیکھنے آیا ہے اور آپ نے آج اُڈ کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی تو انہوں نے ایک تو ٹیرریزم کی بات کی ہے کیونکہ یوروپین ڈیلیگیشن کے یہاں پر رہتے ہوئے ابھی تک چار آشیر جی ماف کیجئے کہ میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں ہمارے ساتھ میں بی جی پی پرابکتہ بریگیڈیر انیل گپتہ جوڑ چکے ہیں بریگیڈیر صاحب بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا میں دنیواد امانگ جی انیل جی جس پرکار سے ابھی ہم نے ہمارے ساتھ میں کانگریس پرابکتہ بھی جڑیتے ہیں اور کانگریس ایکیو تمام وپکشی دل اس بات کی آلوچنا کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھارت ہمیشہ کشمیر بودے کو وپکشیے بتاتا رہا ہے تمام انتراشتیے منچوں سے اس چیز کو بول رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف دو دیشوں کے بیچ کی بات ہے اس میں کسی تیسرے کی دخل اندازی کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کی جائے گی تو پھر کیوں یوروپین یونین کے انہیں سدسیوں کو وہاں پر نیمنتران دیا گیا اور ان کی رائے لی جا رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں ان کو رونے کی عادت ہے وہ تو روتے ہی رہیں گے جی کیا آکے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے آیا یہ دخل ہزی کہی جائے گی یہ تو ایک فیٹ مشن ہے جو کی اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں آکی جو ویسٹرن میڈیا اور پانک سپانسر میڈیا ایک ختمناک بھیانک جو پرچار بھالت کے خلاف وہاں پر چلا رکھا ہے جی اس کا پچھ نہیں کرتے بہت ہی اچھی بات ہے اس کو دخل اندازی کشمیر کے مسئلے کے اوپر یا ان کو صلاح کرانے کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے یہ اپنی دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کے بتائیں گے تو آپ بتائیے کہا اسے دخل اندازی کہا تھا سکتا ہے جی لیکن بریگیڈر صاحب سب سے بڑی جو آپتی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے انہیں وپکشی دلوں کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پر جا رہے تھے ہم ملنے جا رہے تھے اسثانی نیتاؤں سے ملنے جا رہے تھے تب ہمیں ائرپورٹ پہ روکا گیا اور ہمیں سپریم کورٹ سے پرمیشن لینی پڑی اور جب سپریم کورٹ نے ہمیں ہاں کر دیا تب پھر کس وجہ سے کندر سرکار نے ہمیں جانے سے روکا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں پر آمنت رت کیا گیا تو میرے کو لگتا ہے کہ پرموک جو دکت ہے وپکشی دلوں کی وہ یہ ہے کہ انہیں کیوں روک دیا کیا کمانگ یہ بھی ایک بہانے باجی ہے دیکھیں کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ day to day basis پہ سرکار ریویو کر رہے ہیں keeping the security in mind ایک وقت تھا کسی کو allow نہیں کیا جا رہا تھا وہاں جانے کے لئے کیونکہ جو security authorities تھی وہ کہتی تھی کہ ہم اس وقت کسی اور کو وہاں پہ نہیں آنت دینا چاہتے اب جب سرکار نے advisory جو تھی tourist کو وہ بھی ہٹا دی اور ساری روک ٹوک جہاں وہ ختم کر دی آپ بتائیے اس کے بعد کانگریس کے نیتا نے یا کسی ببکش نیتا نے کمیر میں جانے کی کوشش کی نہیں کی کیونکہ وہ کشمیر جانا ہی نہیں چاہتے وہ صرف بیانبازی کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیر کی نکتہ چنی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو کشمیریوں کی فکر ہوتی تو جس میں جو ایڈوائزی یوٹی تھی سب سے پہلے وہ کشمیر پہنچتے ہیں پر دیکھئے یہ تو صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہیں تو کشمیریوں کا کوئی خد کا فکر ہے جی بلکل برگیڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ میں جڑے اور آپ کی جو ہمارے چینل کے مادہم سے جو آپ نے بات کی وہ ضرور کانگریس کے پروقتہ تک پہنچی ہوگی اور پھر بھی گوھر کرنے والی بات یہ کہ وپکش ہے وپکش کا کام ہے سوال کرنا اور جب وپکش سوال نہیں کرے گا تو کون کرے گا فلال ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لئے برگیڈر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیوار آپ کا بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رکشہ وشلشک ستبیر سنگھ بھی جڑ چکے ہیں ستبیر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں دھنیوار دھنیوار سینک ہونے کے ناتے یہی کہوں گا کہ دیش کی سرکشہ سب سے اوپر ہونی چاہیے جو انٹیگریٹی اور سوورنٹی ہے وہ ہمارے لئے سبے پریہ ہمارے پورو جو نے بہت قربانیا کر کے دیش کو ازادی دلائی اور اب یہ جو گورنمنٹ اور وپکش ان سبھی کو سوچ بچار کرنا ہے کہ میرا جو انڈیا کہتے ہیں وہ بھارت کب بنے گا کب ہم اپنے بھارت کا جو ہمارا پراتن اتحاش ہے جو ہماری ویرتہ ہے ہم ایک دوسرے سے جب کوئی بھی اوکر آئے ہمارے اوپر مسیبت آئے تو ایک ماکھوں کی طرح ہنی بی کی طرح کٹھے ہو جانا چاہیے اس وقت یہ کہنا کہ ادھر جانے نہیں دیا جانے دیا اگر سرکشہ کے حساب سے سبھی سرکشہ کے ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ وہاں سے پورے دیش کی ہے اور اس کو مانیتہ ہونی چاہیے دوسری بات ویپکس کو حق ہے اپنے سوالات پوچھنا اور گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے ان کو صحیح طریقے سے جواب دینا یہ جو شروع ہو گیا ہندوستان میں کئی سالوں سے جبکہ ہم ویپکس شرف بات کرنا اور گورنمنٹ اپنی مرجی کرنا یہ دونوں ہی دیش کے حط میں نہیں ہیں اس وقت سرکشہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو تھاؤزنڈ کٹ سے لو انٹینسٹی وار سے وہ بلیٹ کر رہا ہے ہمیں یہ سوچ رہا ہے کس پرکار ہم نے پاکستان کو ہل کو رتل بھتل کر رہا ہے کہ ان کی بری آنکھ ہمارے دیش کو پناہ لگی اور اگر تنکوادی آپ دیکھئے پچھلے پندرہ زن میں گیارہ ہتیائیں ہو گئی ہیں جو باہر سے لوگ آئے کام کر رہے ہیں کشمیر کے اندر ان کے اوپر ان کی ہتیائیں ہو گئی ہیں آج یہ کل ہے پانچ لوگ کا ہتیائی کر دی گئی ہے یہ ساری جو ابھی جینکے کا دو یونین ٹیریٹری میں پاٹھا جا رہا ہے کل سے وہ لاغو ہونا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جینکے کو باقی سٹیٹس کی طرح ایک سمتلتہ لانی ہے اور کس طرح سے شانتی پوروک اپنے دیش کو آگے بڑھا رہا ہے وہاں کے جو ہوتیوگ ہیں وہاں کے جو اکانومی ہے وہاں کے لوگوں کیا وہ دیکھ بال کرنا ہے نہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تانک کیچنا یا کچھ کرنا ایک سینک ہونے کے ناتے اور ایک سرکشہ وششگہ ہونے کے ناتے میں یہ کہوں گا ابھی سمیں ہے پاکستان کو جواب دینے کا ترلیس کو جواب دینے کا ان کے اوپر کروائی کرنے کا اور کشمیر کو جے اینکے کو باقی سٹیٹ کی طرح گورن کرنے کا اور ایک ایسی پولیسی لانے کا جبکہ کوئی بھی اتنک وادی ایسا اتنک ہمارے دیش کے اندر نہ پلائے اور یہ ہتیائیں باندھونی چاہیے کہیں نہ کہیں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان میں ایکشنیبل انٹیلیجنس دینی چاہیے لوکل کمانڈرز کو وہاں کے ایکشن کرنے کے لئے کیا مزال ہے کہ باہر سے اتنکی کوئی آ کر ہمارے دیش میں گھوم جائے اور کہیں جی اندھیرے کے اوٹیر میں بھاگ گیا کیسے بھاگ گیا کیا ہمارے پاس ینتر نہیں ہے کیا ہمارے پاس باقی اتیار نہیں ہے کیا ہمارے پاس انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں ہے سب کچھ میرا دیش مہان ہے اور میرا دیش شکتی مان ہے میں یہ گجارش کروں گا دیش کی سرکار سے اور اپوزیشن سے سمیحے جی انکے کو اپنے دیش کی دوسری سٹیٹس کی طرح گورن کرنا اور اس کی سیکیورٹی جہاں پہ بھی سیکیورٹی ایشیوز آتے ہیں ان کو اچھے دھنگ سے نبھانا تاکی کوئی بھی اتنگ کی یا کوئی بھی نیگٹیو پرسن ہمارے دیش کے اوپر بری آنکھ لگا کر ہماری ہتیائنہ کریں اور ہماری سرکشہ سمجھا تاکی رات کو میرا دیش نین سے سوئے یہ بات مجھ کو کہنا ایک ششکی ہونے کے ناتے جی بلکل ستبیر جی آپ کی بلکل بات بلکل صحیح ہے کہ تمام جو وپکش اور پکش کے بیچ میں راجنیتی کا جو کھیل چلتا ہے وہ اپنی جگہ لیکن دیش کی سرکشہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے ستبیر جی آپ ہمارے ساتھ بن رہی ہے میں آپ کے پاس میں آنگا ہمارے ساتھ آشیش کوہلی جی بھی جڑے ہوئے آشی جی جس پرکار سے ستبیر جی نے اپنی بات کہی کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور کوئی آئے کوئی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے دیش کی آنترک سرکشہ اور جب سے ہم نے دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر لیل ادھاق سے ہٹائی ہے اس کے بعد سے حالاتوں میں چینجز تو ضرور ہیں پریورتن آئے اور پریورتن سنسار کا نیام ہے لیکن سب سے بڑی بات دیش کی سرکشہ کو لے کر اور جب تک یہ بات ہم کر رہے ہیں اس سمیں اور سب سے بڑی بات جب یوروپین یونین کے وہ صدس سے وہاں پر موجود تھے اس سمیں بھی آتنگوادی حملہ ہوا ہے اور پششی منگال کے کچھ پانچ یا چھے مجدور وہاں پر مارے گئے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا آشی جی کہ ان سارے دوروں کو ہم بعد میں ہم کرائیں یا ان ساری چیزوں کو ہم ایک بار کو سائیڈ میں ہٹائیں اور دیش کی جو سرکشہ ہے اس پر سمپون دھیان کے اندرک کریں کیونکہ ودیشی میڈیا ہے وہ کچھ بھی بولیں اس سے ہمیں فرق نہیں نہیں پڑھنا چاہے ہمارا دھیان صرف اور صرف دیش کی سرکشہ پر ہونا چاہے کیا کہیں گے آپ جی آشی جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں لگتا ہے کسی تقنیقی کھامی کے وجہ سے ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پر ہے ستبیر جی ہمارے ساتھ بنیو ستبیر جی یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس پرکر سے آپ نے بھی کھا کہ دیش کی سرکشہ سب سے مہتپون ہے لوگوں کے دوریں ہیں پکش وپکش کے سوال جواب ہیں راجنیتی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن سب سے مکھے بات ہے دیش کی سرکشہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان دوروں کو کچھ سمیں کے لیے ایک طرف ہٹا دینا چاہے اور پورا دھیان دیش کی سرکشہ پر لگا دینا چاہے تاکہ ایک گولی بھی ہماری بورڈر کو پار نہیں کر پائے دیکھئے اومنگ چی انہوں سروسز کے جو ہیڈ ہیں ان سب نے سوچ وچار کر کے اگر یہ پرمیشن باہر کے لوگوں کو دی ہے تو میں اس کے اوپر کوئی خاص ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی اتنکی یا کوئی بھی نیگٹیو ایلیمنٹ ہمارے دیش کے اندر اندرونی حالت کو خراب نہ کریں اس کے لیے ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس ہماری اور چوکس ہونی ہے ہماری انٹیلیجنس اجنسیوں کو کوارڈینیٹ کرنا ہے ہماری یونیفائیڈ کمانڈ کو ٹھیک طریقے سے فنکشن کرنا ہے یہ ساری جو ہے پولیس ہے سی آر پی آر پی آر بی آر چیف ہے ملوٹری ہے ملوٹری کے نیچے یونیفائیڈ کمانڈ جو کام کرتی ہے اس کا جو واتاوڑ اس کا کام کرنے کا جو آثورٹی ہے یہ ساری لوکل کمانڈرز تک ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بھی ایسا سرکشہ کا کوئی کام نہ کھڑا ہو جس سے ہماری ہتیائیں ہو اگر باہر کے لوگ آئے ہیں وہ اپنا دیکھنے کے لیے اور یہ سوچ بچار گورنمنٹ نے ٹھیک طرح کئی ہوگی تب ہی ان کو پرمیٹ کیا ہوگا اس میں میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا جی بلکل ستبیر جی جس پرکار سے آپ نے کہا اور وہ ہم بھی یہی مانتے کہ دیش کی سرکشہ سب سے زیادہ مہتوپون ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیش کی سرکشہ کے لیے جو بھی عام ناغریک ہیں جو وہاں پر بچے ہیں جو مہیلائیں ہیں وہ اپنا جیون یا اپن سچارو روپ سے چلا سکے اور جمہو کشمیر اور لہیل الدک بھارت کے باقی راجیوں کی طرح ہی سچارو روپ سے چل سکے فلال آپ ہمارے ساتھ میں جڑے اور آپ کے ساتھ ہمارے تمام میہوانوں کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیوار اور اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ یوروپین سانسدوں کا یہ دورہ اب اور کتنے سوال کھڑے کرتا ہے اور کیا سرکار کے جوابوں سے وپکش سنتوشت ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فلال آج کی اس چرچہ میں اتنا ہی آپ لوگ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا